میری بیٹی اندھی تھی اور میرا شہر اس کی شادی کی حق میں نہیں تھا کیونکہ اندھی ہونے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے لیکن ایک دن میں نے ایک ماں کو رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی شادی کے بعد بیٹی فون پر کہتی اممہ میں بہت خوش ہوں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے سات ماں گزر گئے تو ایک دن شہر مجھے ساتھ لے کر بیٹی کے گھر چلا گیا تو اس کا سوسر دروازہ کھولتے ہی چون گیا اور جب میں نے بیٹی سے دمات کا پوچھا تو بولی انہوں نے ہی دروازہ کھولا تھا تو میں چکر آ گئی اور شہر نے غصے میں میں سات ماں بعد آج اپنی بیٹی کے سوسرال جانے والی تھی آج سے پہلے جب بھی اسے بات ہوئی تھی تو فون پر ہی بات ہوئی تھی میں روزانہ اپنی بچی سے فون پر لازمی بات کیا کرتی اور وہ مجھے بہت خوش دکھائی دیتی اس کی خوشکن آواز سن کر میرا دل باغو باغ ہو جاتا اور میں اپنے شہر سے کہتی کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ اپنی بچی کی شادی نہیں کرواؤں گا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا کیونکہ وہ اندھی ہے مگر اب دیکھو وہ کتنی خوش ہے اپنے شہر کے ساتھ اس کی زندگی تو خوشیوں سے بھر چکی ہے بس یہی دعا ہے کہ میرا اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے میرا شہر بھی ایک گہری سانس خارج کر کے رہ جاتا کہ فرزانہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہماری بچی اندھی ہے کچھ دیکھ نہیں سکتی بھلا شادی کے بعد سسرال کے کام کاج میں کیسے ہاتھ بٹا پائے گی مجھے کہاں علم تھا کہ اتنے اچھے سسرال والے مل سکتے ہیں جو میری بیٹی کا اس قدر خیال رکھیں گے اور اسے اتنی محبت دیں گے لوگوں کی بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی بچیاں اتنی خوش نہیں ہے جتنی ہماری بچی آنکھوں کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود خوش و خورم رہ رہی ہے بیٹی دوسرے شہر میں رہتی تھی اور یہاں سے وہ جگہ تین گھنٹے کی مسافت پر تھی اس لیے جیب اجازت نہ دیتی کہ کبھی بیٹی کی گھر سے ہی ہو آئیں ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بچی پریشان بیٹی ہے رو رہی ہے اور اس کا شوہر بھی اس سے لڑ جھگڑ رہا ہے میری اندھی بچی رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور بار بار اپنے ماں باپ کو آوازیں دے رہی ہے یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا فوراں اٹھ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے کل ہی اپنی بچی کے پاس لے کر جاؤ نہ جانے کیوں مجھے یہ اتنا بھیانک خواب آیا ہے میں نے اگلے ہی روز اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور اپنی بچی کے ہاں جانے لگی ہم بچی کے گھر کے باہر پہنچت دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا تھا جو کہ میری بچی مانو کا سسر تھا جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو ہمارے چہرے پر مسکرہت تھی مگر نہ جانے کیوں ہمیں وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناغواری اُبھر آئی تھی جیسے اس کو ہمارا یہاں آنا بلکل بھی پسند نہ آیا ہو ایک نظر اس کے سسر کو دیکھا جس کے چہرے کی ہوایاں اڑ چکی تھی ہمارے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بچنے لگیں ہم اپنی بچی سے ملنے کے لئے گھر کے اندر داخل ہو گئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ہماری بیٹی اپنے کمرے میں نیم دراز بیٹھی تھی اس کے پاس کئی قسم کے پھل کاٹ کر رکھے ہوئے تھے اور وہ بلکل مہرانیوں کی طرح ایسی والے کمرے میں بیٹھی ہوئی پھل کھا رہی تھی ہمارے قدموں کی آہٹ تو وہ بچپن سے ہی پہچان لیتی تھی جیسے ہی ماں باپ کی قدموں کی آہٹ اس کی سماتوں سے ٹکرائی تو فوراں اٹھ پیٹھی آس پاس چہرہ پھیر کر کہنے لگی امہ اببہ کیا آپ دونوں آئے ہیں اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ہم دونوں نے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اسے لپٹ کر رونے لگے اور اسے چومنے لگے ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا تب ہی بیٹی کا سسر بھی وہیں کمرے میں چلایا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ بیٹھے میں آپ کے لئے تھنڈا پانی منگواتا ہوں ہم ابھی بچی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ مانوں سے کہا کہ بیٹا تمہارا شوہر کہاں ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا اتنا کہہ کر میری بیٹی فوراں حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ امہ یہ کیا کہہ رہی ہو میرا شوہر تو یہ سامنے کھڑا ہے بیٹی کی ہاتھ کے اشارے کی طرف جب دیکھا تو میری رو لرز گئی کیونکہ سامنے تو امہ امہ پیاس لگی ہے حلق سوک رہا ہے میں گہری نیند میں تھی جب بیٹی کی آواز سماتوں سے ٹکرائی تو اٹھ پیٹھی ایک نظر بیٹی کی طرف دیکھا جو سامنے چارپائی پر بیٹی ہوا میں ہاتھ لہراتی بھی میری چارپائی ڈھونڈ رہی تھی بیٹی کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اٹھ کر پانی کا گلاس بھر کر بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگی مجھے بعض دفعہ اپنی بیٹی کی سالت پر بہت درس آتا تھا اگر کوئی اس چاند سے چہرے کو دیکھتا تو اسے رشک آتا جو ایک بار میری بیٹی کو دیکھ لیتا وہ دوسری بار ضرور اسے نظر اٹھا کر دیکھا کرتا تھا آخر میری بیٹی تھی اس قدر خوبصورت مگر جب کسی کو خبر ملتی کہ میری بیٹی اندھی ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ جاتا کہنے لگتے کہ یقینا یہ ماں باپ کے کسی بڑے گناہ کی سزا ہوگی جو اتنی خوبصورت بچی پیدا ہوئی اور وہ بھی اندھی تھی ورنہ دنیا میں اتنے حسین لوگ بہت کمی دیکھے جاتے ہیں جب میں اپنی بچی کو یوں غیر مرائی نکتے پر نظر جمائے ہوئے دیکھتی تو میرا دل ٹوٹ سا جاتا میری تو حسرت تھی کہ میری بچی یہ رنگ برنگی دنیا دیکھ سکتی اپنے ماں باپ کو پہچان سکتی مگر اس نے تو صرف اپنے ہاتھوں سے ہی ہمارے چہرے کے خد و خال پہچان رکھے تھے وہ چیزوں کو سونگ کر اور محسوس کر کے اپنے دل کی ذریعے محسوس کرتے ہوئے تھوڑا بہت چل پھر سکتی تھی اور ہماری آہٹوں سے ہمیں پہچان سکتی تھی میں نے بیٹی کو پانی پلایا ایک گہری نظر بے ست سوتے ہوئے اپنے شوہر پر ڈالی جو دن بھر کا تھکہ ہارا اب اپنے بستر پر لیٹا تھا بے شک مانو ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری تھی دنیا والے اس کے بارے میں جو بھی سوچتے مگر ہماری تو جان ہماری اس بیٹی میں بسا کرتی تھی بیٹی جوان ہوئی تو میرے دل میں عجیب سے وصفہ سے آنے لگے میں اپنی اس اندھی بیٹی میں بھی خوبیاں تلاشنے لگی جب بھی گاؤں میں کسی لڑکی کی شادی کی خبر سنتی تو میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اپنی بچی کی شادی کروں یہ صرف دیکھ نہیں سکتی البتہ گھر کو خوب سنبھال لیا کرتی تھی میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی جب ایک روز میرا شوہر گھر واپس آیا وہ کام سے تھکہ ہرا واپس آیا تھا باپ کے قدموں کی اہد سنتے ہی میری بچی فوراں اٹھی اور دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے کچن میں چلی گئی وہی مقصود اپنی جگہ پر وارٹر کولر پڑا تھا بیٹی نے اسے پانی بھرا اور گلاس لیے باپ کے پاس آ گئی کہنے لگی اببا یہ لو پانی پیو بہت تھک گئے ہوگے ایسا کہہ کر وہ باپ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھر اس کی ٹانگیں دباتے ہوئے پیروں سے جوتے اتارنے لگی کہنے لگی کہ اببا تم یہی لیٹ جاؤ میں تمہاری ٹانگیں دبا دیتی ہوں شفقت نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو ہمیشہ کی طرح مسکرا کر اس کے سر پر بوسا دیا اور دھیروں دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگا نہیں میری بچی تم یہاں میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ آج امہ نے تمہیں ٹانٹا تو نہیں یا تم سے زیادہ کام تو نہیں کروایا ورنہ میں ابھی تمہاری امہ کی خبر لیتا ہوں تو مانو مسکرا کر کہہ دیتی کہ نہیں نہیں امہ تو میرا بہت خیال رکھتی ہے مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اگر انہوں نے مجھے تنگ کیا تو میں لازمی آپ کو بتاؤں گی اس روز جب میں نے مانو کو کمرے میں بھیجا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ہماری مانو خیر سے اب جوان ہو چکی ہے کیوں نہ ہم اس کی شادی کروا دیں میری یہ بات سننی تھی کہ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بہت عجیب سی بات کر دی ہو جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہو کہنے لگا کہ پگلی تیرا دماغ سٹ تو ہے تو آخر کہنا کیا چاہتی ہے مانو کے بارے میں تجھے پتا تو ہے اس کی آنکھوں کی نظر نہیں ہے اس حالت میں ہم اپنی بچی کی شادی کیسے کروا سکتے ہیں میں کچھ بولنا چاہتی تھی کہنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے مجھے چپ کروا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس انوان پر کوئی بھی بات نہیں کرنی یہ میری بچی کے مستقبل کا سوال ہے یہاں تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اسے ہر طرح سے ازادی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو کیسے ہنڈل کرنا ہے جبکہ وہیں اگر یہ بیا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا تم جانتی تو ہو شوہر کے کام کاج اس کی ذمہ داریاں پھر ساس سزر اور نند بھاوج کے رشتے یہ سب وہ کیسے نبھائے گی اس گھر کی تو ہر ایک چیز اور چپے چپے سے ہماری بچی واقف ہے میرا شوہر ایسی باتیں کر کے مجھے چپ کروا چکا تھا جبکہ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ آخر میری بچی آگے کی زندگی کیسے گزارے گی میں بہت دور کا سوچا کرتی تھی دماغ میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے رات کو اگر کچھی نیند سے آنکھ کھل جاتی تو میں یہی سوچتی رہتی کہ جب اس دنیا میں میں بھی نہ رہی اور میرا شوہر بھی نہ رہا تو پھر میری بچی کہاں جائے گی اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے یہ گاؤں والے اور رشتہ دار تو میری بیٹی کا ویسے ہی مزاک اڑایا کرتے تھے کیونکہ وہ اندھی تھی ایک دو عورتوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ کیا تھا جو ایسی اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی جیسے جیسے بڑی ہوگی تو سو ترہاں کے مسائل کھڑے ہوں گے آخر کون اس کو پالے گا جب یہ سوچ آتی تو میں اپنے رب سے یہی دعا کرتی کہ اللہ کرے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے جو میری بچی کو اپنے گھر لے جائے میری بچی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اس کا اخلاق بھی بڑا ہی اچھا تھا اگر گھر کا اندازہ اسے ہو جاتا تو یہ ہر کام بڑے ہی اچھے طریقے سے کر لیا کرتی تھی یہ ساری سوچیں میرا دماغ موف کرتی چلی جا رہی تھی ایک روز رشتے والی خالہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ فلاں بندے نے مجھے تمہارے گھر کے بارے میں بتایا ہے کہ تمہارے گھر میں نوجوان بچی ہے تو کیا میں تمہاری بچی کا رشتہ ان سے کروا دوں میں جو بیٹھی سہن میں چاول صاف کر رہی تھی اچانکہ یہ رشتے والی آنٹی کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی کہنے لگی کہ آپ کا دماغ سٹ تو ہے کیا آپ کو پتہ نہیں میری بچی اندھی ہے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہم اس کی شادی نہیں کروانا چاہتے تو وہ رشتے والی آنٹی کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میں جانتی ہوں اور میں نے ان کو بھی بتایا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے اور اکلوتا بھی ہے تمہاری بچی کو خوش رکھے گا میں نے جب اس سے لڑکے والوں کی تعریفیں سونی تو خوش ہو گئی اور دل میں ایک دفعہ پھر یہ امید جاگنے لگی کہ میں اپنی بچی کی شادی اسی گھر میں کروا دوں انہیں میری بچی کے اندھے پن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا خیر سے امیر لوگ تھے گھر میں نوکر چاکر تھے کام کاج کے لیے تو انہیں ملازمی بہت تھے وہ بس میری بچی کے اخلاق کی وجہ سے اسے اپنانا چاہتے تھے مگر سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان لوگوں کو میری بچی کا پتہ کیسے چلا تھا خیر جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی ایک بار پھر شوہر کے ماتھے پر ناگواری ابری تھی کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے کیوں اپنی بچی کی زندگی جہنم بنانا چاہتی ہو میں ہرگز اس کی شادی کسی سے نہیں کرنا چاہوں گا کیس سن کر تو میں بھی پریشان ہو چکی تھی شوہر کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا اگلے ہی روز میرے کہنے پر لڑکے والے ہمارے گھر آ چکے تھے اس وقت میرا شوہر گھری تھا وہ لوگ بڑے اچھے اخلاقے تھے انہوں نے جب میری بیٹی کو دیکھا تو ساتھ آئی عورت نے میری بچی کو سینے سے لکا لیا اور کہنے لگی کہ یہ تو بس ہماری ہی بہو بنے گی میرا شوہر ہر بڑا کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ معذرت ہوا ہے مگر ہماری بچی اندھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی شادی کریں شادی کے بعد ایک لڑکی پر کئی طرح کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور یہ وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ آپ ہم پر چھوڑ دیں پہلی دفعہ ہمارے گھر میں آئے تو کئی پھل اور شگن کی اشیاں لے کر آئے تھے جاتے ہوئے مانوں کے ہاتھ پر دس ہزار روپے رکھے کچھ دن بعد پھر آئے تو ایک بار پھر میری بچی کے لیے خوب طوفے تحائف لائے یہ سب کچھ دیکھ کر میں اور میرا شوہر اندر ہی اندر پگلتے چلے جا رہے تھے وہ لوگ ہماری بچی میں سچ مچ درچسپی رکھتے تھے وہ خاتون اور ان کا شوہر بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے اور ہماری بچی سے بہت نرمی سے پیش آتے وہی ان کا لڑکا بھی ہمیں بڑا ہی بھایا تھا میں تو بالکل اس رشتے سے راضی ہو چکی تھی مگر میرا شوہر رضا مند نہیں تھا اس نے اس رشتے پر راضی ہونے میں دو ماہ لگائے تھے میری بچی کا رشتہ تیہ ہو گیا اور ہم اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے میری بچی بھی اس رشتے سے بڑی ہی خوش تھی اس نے دیکھا تو نہ تھا مگر مند کی آنکھ سے وہ سب کچھ پہچان رہی تھی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے لگے تو وہ لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق کی سارے امور سر انجام دے رہے تھے کہنے لگے کہ ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق کی شادی کریں گے ایک روز وہ ہمارے گھر آئے چونکہ یہ سفر بھی لمبا ہے تین گھنٹے بعد ہی ہم وہاں پر پہنچیں گے اس لیے ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ جب دور سے رشتہ کیا جائے تو نکال لڑکے کے ہاں جا کر ہی کیا جاتا ہے یہ سن کر ہم تھوڑا سوچ میں پڑ چکے تھے کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے مگر پھر ہمیں ماننا پڑا کیونکہ جلد ہی ہمارے تعلقات بہن بھائیوں جیسے ہو چکے تھے ہم نے یہ تیہ کیا کہ وہ لوگ ہماری بچی کو اپنے ہاں لے جائیں گے اور پھر اگلے روز ہم میاں بیوی جہیز کا کچھ سمان لے کر ان کے گھر پہنچیں گے اور وہاں پر دونوں بچوں کی شادی کر دیں گے اس بات پر سب کچھ تیہ پایا اور یوں اس روز ہماری بچی ہمارے گھر سے رخصت ہو کر ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہم لوگوں نے کچھ جہیز کا سمان لے کر صبح ہی وہاں جانا تھا اگلے روز جب ہم گاڑی میں سمان رکھ کر اپنی بچی کے ہاں جانے لگے تو راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے راستہ بلوک ہو چکا تھا وہاں پر ہمارے دو سے تین گھنٹے زائع ہو چکے تھے مجبوراں دوسرے راستے سے جانا پڑا جس سے ہم چار گھنٹوں کی مسافت تیک کر کے اپنی بچی کے سسرال پہنچے جب وہاں پہنچے تو میرے پیروں کی نیچے سے زمین نکل چکی تھی کیونکہ میری بچی کا نکاح ہو چکا تھا وہ دھولن بنی ہوئی سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی آس پاس کئی مہمان کٹھے تھے میری بچی کا شوہر اس کے دائیں جانب کھڑا مسکرا رہا تھا جبکہ اس کا سسر اور ساس اس کے ساتھ بیٹھے تصویریں بنا رہے تھے ہمیں دیکھ کر وہ لوگ آئے اور معذرت خوانہ انداز میں کہنے لگے کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی اس لئے ہم نے نکاح پڑھوا دیا کیونکہ مولوی صاحب نے کہیں اور بھی نکاح پڑھانے کے لئے جانا تھا برحل ہماری بچی کا نکاح ہو چکا تھا ہمیں اور کیا چاہیے تھا ہمارے چہرے پر مسکراہت سی پھیل گئی اور بچی کو دھیروں دعائیں دینے لگے وہ گھر بالکل ایک محل جیسا تھا اور ہم خوش تھے کہ ہماری بچی یہاں راج کرے گی یہ شادی ان کی رسم و رواج کے مطابقی ہوئی تھی ہم ایک دن تک وہی رہے اور پھر اپنی بچی کو الویدہ کہہ کر واپس اپنے گھر چلے آئے ہم دونوں کے کندوں سے تو جیسے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا گھر آئے تو اکثر بچی کو فون کر کے پوچھتے رہتے تو وہ کہتی کہ میں یہاں بہت خوش ہوں یہاں پر سب ہی بڑے اچھے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں کبھی کسی نے میرے سامنے انچی آواز میں بات تک نہیں کی یہ مجھے بالکل سگے ماں باپ جیسی محبت دیتے ہیں اور میرا شہر بھی بہت اچھا ہے بیٹی کی موہ سے یہ سنتی تو دل جیسے تھنڈا سا ہو کر رہ جاتا یوں میرا شہر بھی اپنے کام پر مصروف ہو گیا اور میں بھی گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے لگی یوں ہی زندگی گزرتی رہی بیٹی سے کہا کہ ہمارے ہاں چکر لگاؤ تو کہتی کہ اممہ یہاں پر ان کے رشتہ دار ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں دور دراز رشتہ داروں میں ہمیں دعوت کے لیے جانا ہوتا ہے اس لیے ہم ابھی نہیں آ سکتے تو مجبوراں مجھے بھی خاموش رہنا پڑتا کئی روز سے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے جیسے میری بچی رو رہی ہو کسی مصیبت میں مبتلا ہو کبھی خواب میں اسے کوئی سام پا کر ڈس جاتا تو کبھی وہ کسی گہرے کوئے میں گرتی چلی جا رہی ہوتی میں چاہ کر بھی اپنی بچی کو نہ بچا پاتی ایک بار تو حادی ہو گئی میں اپنی بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے کوئے میں دھکیل رہی تھی یہ خواب مجھے بیچین کر چکا تھا اس روز بچی کو کال کی اور بولی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تم سے ملنا آنا چاہتی ہوں تم خوش تو ہو نا میری بچی مسکرا کر کہنے لگی ہاں اممہ میں بہت خوش ہوں خوشی تو جیسے اس کے لہجے سے ہی واضح ہو رہی تھی کہنے لگی کہ آپ کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں میں بہت خوش ہوں اور خود ہی آپ کے ہاں چکر لگاؤں گی بس بسیم کو کام سے چھٹی مل جائے میں ابھی مطمئن تھی یوں ہی کرتے کرتے چھ سات ماہ گزر چکے تھے مگر نہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے گئی تھی اور نہ ہی میری بچی ہمارے ہاں آئی تھی اب تو مجھے اپنی بچی کی بے تہاشہ یاد آنے لگی تھی جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنی بچی کے پاس پہنچاؤں مگر ایسا ہو نہ سکتا تھا ایک روز میں یوں ہی بیٹھی رونے لگی کیونکہ بچی کی یاد تو جیسے میرا جگر چیرنے لگی تھی شوہر بھی میرے ساتھ ہی افسردہ سا ہو گیا کہنے لگا کل ہی اپنی بچی سے ملنے کے لیے ہم دوسرے شہر چاہیں گے اگلے ہی روز صبح صبح ہم دونوں میاں بیوی بہت سا پھل اپنے ساتھ لیے ہوئے اپنی بچی کے ہاں جانے لگے تین گھنٹے کی مسافت تیہ کرنے کے بعد ہم اپنی بچی کے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر کے بعد بیٹی کے سسرنے دروازہ کھولا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں دیکھ کر وہ مسکر آئے گا مگر اس کے چہرے پر تو ناگواری سی اُبھر آئی تھی بچی کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی بچی نے ہمارے قدموں کی آہر سنی تو فوراں اٹھ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور خوشی کے مارے رونے لگی میں ابھی اپنی بچی کو چومنے لگی اور بولی کی بہت یاد آ رہی تھی اس وقت گھر میں سوائے بچی اور اس کے سسر کے اور کوئی بھی موجود نہ تھا ہم وہاں پر کچھ دیر بیٹھے اور بیٹی سے پوچھنے لگے وہ تو واقعہ میں بڑی خوش لگ رہی تھی یہ دیکھ کر تو میرا دل باغو باغ ہو گیا بیٹی کا سسر وہیں کمرے میں ہی بیٹھا تھا ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو میں بیٹی سے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر کہاں ہے ابھی تک گھر نہیں آیا تو بیٹی کہنے لگی کہ کیا بات کر رہی ہے اممہ میرے شوہر تو یہیں سامنے بیٹھے ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں میرے تو سر پر پہاڑ ٹوٹا تھا سامنے تو بیٹی کا سسر بیٹھا تھا بیٹی سے کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی تمہارا شوہر تو یہاں پر کہیں نہیں ہے یہ تو تمہارے سسر ہے میری بیٹی فوراں بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ نہیں اممہ میرا تو کوئی سسر نہیں ہے میں تو اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہوں میرا شوہر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹی کے سسر کو کہنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے ہم تینوں ہی شش و پنچ میں مبتلا تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تب ہی وہ شخص جس کی عمر پچاس سے پچپن سال کے قریب تھی گلہ کھنکار کر کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی ایمان عرف مانو میری ہی بیوی ہے یہ خبر تو ہم پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی میرا شوہر آگے بڑھ کر اس شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا یہ کیا بکواس کر رہے ہو یہ تمہاری بہو تھی وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے میرے پاس بے شمار تھی مگر میں ابھی تک غیر شادی شدہ تھا میں نے اپنے سبھی بہن بھائیوں کو بیاد دیا تھا وہ دوسرے ملکوں میں جا کر بسنے لگے جب میں نے شادی کرنے کا سوچا تو کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا کیونکہ میں عمر رسیدہ ہو چکا تھا اس لیے رشتے والی خالہ سے کہا کہ جیسے بھی کر کے میری شادی کرواو اس نے مجھے آپ کی بیٹی کی بارے میں بتایا تو میں شادی کے لیے رضا مند ہو گیا اور یوں مانو مجھے دل ہی دل میں بھانے لگی تھی جانتا تھا کہ آپ اپنی بچی کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گے اس لیے یہ سارا پلان میں نے بنایا تھا اور پھر نکاح والے روز بھی میں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو خبر نہ ہو سکے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا ہے یہ خبر ہم تینوں پر ہی بجلی بن کر ٹوٹی تھی میرا شوہر تو غصے سے اس شخص کو ماننے لگا مانو الگ رو رہی تھی ہم نے اسی وقت اپنی بچی کو ساتھ لیا اور واپس گھر چلے آئے اس کے بعد مانو کا شوہر کئی بار آیا اور معافی مانگنے لگا اس نے مانو سے کہا کہ مانو تم بتاؤ کیا میں نے ایک بار بھی تمہارے ساتھ انچی آواز میں بات کی یا تم پر ہاتھ اٹھایا تمہیں میں ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھ رہا تھا تمہاری ہر خواہش پوری کر رہا تھا تمہیں احساس ہی نہ ہونے دیا کہ تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں مانو بھی دل ہی دل میں اپنے شوہر کو پسند کرنے لگی تھی کہنے لگی کہ ہاں اممہ میں نے نہ تو ان کا چہرہ دیکھ رکھا ہے اور نہ ہی ان کا وجود میں تو بس ان کا اخلاق اور ان کی میرے ساتھ محبت دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کرنے لگی ہوں جب دیکھا کہ ہماری بچی اس شخص کے ساتھ خوش ہے اور وہ بھی ہماری بچی کا بہت خیال رکھتا ہے تو مجبورا ہم نے اپنی بچی کو اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا اس شخص کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی وہ ہماری بچی کو یوں ہی اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھنے لگا اس کے بعد میری بچی نے ایک خوبصورت سے بچے کو بھی جنم دیا ان کی زندگیوں میں خوشیاں تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی پھر ہم کون ہوتے تھے اسے اپنے شوہر سے الگ کرنے والے ہم بھی اس کی خوشیوں میں ہی خوش ہو گئے ہاں البتہ یہ جھوٹ اور دھوکے سے کیے جانے والا نکاح بھولنا آسان نہ تھا